صدر عارف علوی نے عمران خان کے ساتھ راہیں جدا کر لی اندرونی کہانی سامنی آگی عمران خان کا مستقبل کا فیصلہ ہو گیا عمران خان کے ساتھ کیا ہونے چار ہے سینئر صحافی حامد بیر نے اندرونی کہانی بتا دی تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی سے رابطہ منقطع کر لیا کہ عمران خان صدر مملکت سخت نرازگی کے باعث رابطہ منقطع کر چکے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان آخری رابطہ ایک ہفتہ قبل ہوا تھا اس کے بعد عمران خان صدر مملکت عارف علوی کے میسیجز کا جواب نہیں دے رہے صدر مملکت نے نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے یک کے بعد دیگرے پارٹی چھوڑنے پر عمران خان سے گفتگو کی تھی مجودہ سیاسی صورتحال میں دفاعی حکمت عملی اپنانے کا بھی مشورہ دیا تھا صدر عارف علوی نے چبیس مہیکو سپریم کورٹ ریویو آف جاجمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ پر دستخط کیے جس کے بعد قانون نافذ العمل ہو چکے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ صدر عارف علوی نے اس ایکٹ کے حوالے سے عمران خان سے کوئی مشاورت نہیں کی اس قانون کے بننے کے بعد نون لی کے قائد نواز شریف سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور جانگیر ترین سمیت ان تمام افراد کو اپیل کا حق حاصل ہو گیا ہے جنہیں نااہل کیا گیا تھا اب حامن میر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں کورٹ مارشل کیا جائے گا ان کے کچھ اپنے لوگ ان کے خلاف وعدہ معافقوا بنیں گے اور فوجی عدالت عمران خان کو سزا سنائے گی